تو میرے دوستوں سارے بھائیوں کو رادے رادے ہم جا رہے ہیں ورندہ ون ہم یہ بڑے دو ٹائم سے پلان کر رہے تھے پر بڑے مشکل سے ہمارا پلان بنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دند اتنی زیادہ ہے کہ ہماری ٹرین ہو چکی ہے لیٹ میں نے ٹرین کا ڈرائیور سے بھون پہ بات کی تو وہ بولتا ہے کہ سارا بھی توڑنا آئیں گے نہیں گیارہ بجے تک آئیں گے تو ہم نے سوچا چلو بس چلاتے ہیں ابھی میں بس میں پہنچ چکا ہاں پر بس والے نے مجھے بولا کہ میں خود چلا ہوں گا آپ ٹکٹ لے کر پیچھے بیٹھ جائیے ابھی پیچھے بیٹھ گئے ہیں بھائی اور بس میں دیکھ سکتے ہو بہت بھیڑے بس میں بہت بھیڑے بھائی اور یہ بندے سو رہے ہیں ان کو سالوں کو اتنی نید آتی ہے صوبہ سے لے کے شام تک سوتے ہی ہیں راستے میں سوتے ہی جائیں گے ٹرین میں بھیڑ ہو چکی ہے کمن اور ہم پہنچ چکے ہیں دیلی اور دیلی میں پڑ چکی ہے پوری ٹھنڈ ہمیں دیلی میں آکے پتا چلا کہ یہاں پہ بہت زیادہ جام لگتا ہے یہ ساری گاڑیاں پیچھے ہیں میرے فین مجھ سے ملنے آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہو اور میں پہنچ چکا ہوں بسٹینڈ پر اور بسٹینڈ پر کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پتا بھی نہیں ہے اور ہم نے یہ بک خریدی کی گئی جو کی بڑی ہی بڑیا بک ہے اور میرے بیک کو ٹرولی میں جھولا دے کر میں چل دیا میٹرو کی طرف میٹرو میں یہ دیکھ سکتے ہو آپ بیک لاتے ہوئے اور میٹرو کی ٹکٹ لے کر مجھے مجھے پتا رگا کہ یہاں پر چلنے والی پیڈیاں ہیں تو پھر میں چلنے والی پر نہیں رکنے والی پیڈیاں پر چڑھا اور دیلی میٹرو کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہی ہو کہ دیلی میٹرو کتنی فیمس ہے دیلی میٹرو دیکھ سکتے ہو آپ اتنی تیر چلا رہا اس بھائی کو میں نے بولا رام سے چلا نہیں میں چلاوں گا پر اس نے مجھے تھپڑ مار کے پیچھے بٹا دیا بولا آپ بس میں جائیے اور بس اتنی بڑی ہے پر اس میں کوئی نہیں چڑی ہے اور یہ بھائی بتا رہا ہے کہ کتنی جگہ کھالی ہے اور یہاں سے مطورہ کے لیے یہ بس چلتی ہے بیسے تو بہت بس ہیں پر ہمیں یہی پسند آئی تو ہم اس میں ہی بیٹھ گئے پر یہ ڈرائیور نے بھی مجھے چلانے نہیں دیا ہم نے اس کو اتنا بولا پر اس نے منع کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوہرا ہی کوہرا اور بھائی صحابی اس میں ایک تھنڈ اتنی اور مارے گئے بس ٹرین سے اچھے بس ہے جلدی پہنچا دیتی ہے اور مطورہ کی ٹکٹ نے ہم نے لے لی اور ٹکٹ کو دیکھ کر بڑا ہی سکون مل رہا ہے پر پرسندو سو چواری روپے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چار سواریوں سے ہی ٹیل کے پورے پیسے پورے کیوں اس بھائی نے اور یہ بھائی سو رہے ہیں ان کو صرف سوڈا ہی آتی ہے یہ سوتے ہی آئے ہیں سوتے ہی جائیں گے اور ہم نے بریانی لے لی دی پچاس روپے کی بھائی کبھی مت لے نہ بڑی خراب بریانی ہے اور بریم مندر کو دیکھ کر بڑا سکون مل رہا ہے کہ بھائی ہم پہنچنے والے ہیں منجی لب دور نہیں ہے اور یہ دیکھو انہوں نے بینا مو دھوئے یہ سیلفی لی ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ تھوڑی صاف کرو بھائی مو اچھا ہونا جائے یہ سیلسیس کی کا کیا ہے اور ابھی ہم پہنچنے والے ہیں بس پانچ دو پانس یا دو منٹ میں پہنچ جائیں گے اور ابھی ہم یہاں سے متورہ اترے تو متورہ کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا بڑی آئیریا ہے بڑا سکون تھا ایک پرانا سا اور یہاں سے آگے